السلام علیکم ناظرین میں ہوں دلی سانگی اور آپ دیکھ رہے ہیں مدارس نیوز ناظرین آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ مدارس قوم کو کیا دے رہے ہیں مدارس نے قوم کو دیا ہی کیا ہے لیکن اس کے حقیقت کیا ہے وہ آج آپ کو بتاتے ہیں ناظرین اس وقت سندھ کے مختلف ازلا کے اندر توفانی صورتحال اور سیلاوی صورتحال کو پیشے نظر رکھتے ہوئے بہت سے علاقہ جات کے مکینوں کو اپنے جگہ اپنے گھر چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے بلکہ انہیں ہدایات دی جاری ہے حکومتی سطح پر کہ وہ اپنے گھر پر چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جائیں اس وقت زلہ تھٹھا زلہ سجاول اور زلہ بدین کے اندر مدارس کو ریلیف کیمپ کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے مدارس کے اکثر طلبہ کو چھوٹیاں دے دی گئی ہیں تاکہ وہاں پر متاثرین خاندان اور نقل مکانی کرنے والے خاندان کو ریحش دی جا سکے اور وہاں پر مدارس انہیں کھانا بھی فرام کر رہے ہیں انہیں دیگر سہولیات بھی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ ابھی تک اپنی علاقوں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے مدارس راشن وہاں تک لے کے جا رہے ہیں یہ ہے مدارس کا کردار اور یہ کوئی پہلے دفعہ نہیں اور یہ کوئی پہلے مرتبہ نہیں بلکہ اس سے قبل اگر رشتہ سال اپتلی جن اگست کے اندر جو سیلابی سردحال تھی جس نے پورے پاکستان کو لپیٹ میں لے رکھا تھا اس وقت یہی مدارس کے لوگ تھے جو صفحے اول کا کردار ادا کر رہے تھے صفحے اول میں یہی مدارس کے لوگ اپنی قوم کی ختمات سے انجام دے رہے تھے اور اس سے پہلے دو تین سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مری کے اندر وہاں برف باری ہوئی تھی باری کے اندر کافسر سیاہ جو ہے پھنس گئے تھے اس وقت بفاقل مدارس اور دیگر جو مدارس پورٹز ہیں انہوں نے اپنے ادارے کے طرف سے علامیہ جاری کیا تھا کہ وہاں کا تمام مدارس کو ریلیف کیمپ کے اندر تحویل کر کے انہیں جو متاثرین ہیں ان کی امداد کی جائے انہیں مدارس کے اندر لائے جائے وہاں ان کی رہیش ان کا کھانے پینے تمام انظامات کیا جائیں اور مدارس نے کر کے دکھایا تھا اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات ہیں مثلا گزشتہ سے پیوستہ سال جب چولستان کے اندر کہت سالی تھی وہاں کے لوگوں کے جانور مر رہے تھے پیاس سے وہ خود لوگ پیاس سے ایک ایک بھون کو ترس رہے تھے تب مدارس کے لوگ صفیول کا کردار ادا کر رہے تھے یہی مدارس کے لوگ تھے جو وہاں پر پانی کے ٹینکر پہنچا رہے تھے کچھ لوگوں نے وہاں پر کولر جا کے تقسیم کیے کہ جو پانی وہ ان کو مل رہا ہے وہ اس میں سٹور کرتے جائے ان کو کچھ لوگوں نے وہاں پر نلکے لگوائے اور انہیں مرسیپل لگوائے کے دیئے آج تک جامعہ فروق شجاباد کی گزشتہ تقریباً کوئی پندرہ بیس دن کے ان کی ریپورٹ آئی ہے کہ وہاں پر انہوں نے ایک مرسیپل لگوائے ہے اور اس کی انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کیا تصویر شیئر کیا کچھ کہ آج تک وہ لوگ وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں یہ ہیں مدارس کے خدمات اور یہ ہے مدارس کا وروشن چہرہ جس کو ہمارا میڈیا چھپانے کی کوشش کرتا ہے مدارس کے خلاف کوئی ٹریل کرنا ہو مدارس کے خلاف پروپیگنڈا اٹھانا ہو یا مدارس کے علماء کو بدعام کرنا ہو تو ہمارا میڈیا صفحی اول کا قدرہ رضا کرتا ہے لیکن اگر مدارس کے حسن کرقدگی ہو مدارس کے علماء کے اس طرح کی خدمات ہوں تو انہیں ہمارا میڈیا چھپا دیتا ہے بس یہ کچھ ہے کہ جو مدارس اپنی قوم کو دے رہے ہیں اور مدارس اپنی قوم کے لئے جو کچھ کر رہے ہیں